ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف اسلامبا سوہیل اقبال بھٹی نے سوہیل اقبال بھٹی مشاورت کامل جو ہے وہ مقبل ہو چکا ہے اور لیکن ابھی تک تاریخ سامنے نہیں آئی ہے جب بلکل سپریم کلٹو پاکستان کی ہدایت تھی روشنی میں چیف الیکشن کمیشنر نے صدر مملکہ تاریخ فرمی سے ملاقات کی ہے اور الیکشن کے نقاط سے مطلق وہ نے مشاورت کی اور ذراعی کا یہ کہنا ہے کہ صدر مملکہ سے ملاقات کے دوران تین تاریخوں کے اوپر مشاورت کی گئی جس میں اٹھائیس جنوری چار فروری اور گیانہ فروری کی تاریخ شامل تھی اگر تک کہ چیف الیکشن کمیشنرز جائل اسکندر سلطان الیکشن کمیشن کے دفتر واپس پہنچ چکے ہیں یہاں پر ان سے جب سوال ہوا تو انہیں کوئی جواب تو نہیں دیا لیکن جہاں تک ہم بات کریں کہ جو ان کی سٹیٹیجی تھی جس طریقے سے انہیں سپریم کورٹ پاکستان بھی گیارہ طریق تجویز کی تھی اور اس کی الیکشن کمیشن کی تمام ترتیاریوں سے متعلق اگاہوں کو کرتے ہوئے انہیں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں موقف اختیار کیا تھا کہ گیارہ فروری کو عام انتخابات کے انقاد ممکن ہے اور الیکشن کمیشن تیار ہے تو اس کے ساتھ ساتھ مشاورتی عمل تو اگرچہ ہو چکا لیکن الیکشن ایک کے مطابق جو طریق کا اختیار ہے وہ تو سولی طور کے اوپر اب الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ہے لیکن سپریم کورٹ کے ہدایت ہی مشاورتی عمل ہوا اور کل اس کے پر سپریم کورٹ میں حتمی اس کے پر ڈریکشن بھی سامنے آنی ہے اور کل تک کا ٹائم ہے اور اگرچہ کہ مشاورتی عمل کے نتیجے میں کس ڈیٹ کے اوپر اتفاقی رائے ہوا ہے یہ کوئی بات نہیں کی اگر اتفاقی رائے ہو چکا ہوتا تو میرے خیال میں جب ان سے سوال ہوا تو اس کے پر کچھ وہ واضح کرتے کہ کچھ دیر بعد شاید ایوان صدر سے اس معاملے میں کچھ شاید کوئی علامیہ یا کوئی سٹیٹمنٹ جاری ہو ہمیں کچھ دیر ویٹ کرنا ہوگا تاہم جو سپریم کورٹ پاکستان کی احکامات کی روشنی میں جو مشاورتی عمل تھا وہ مکمل ہو چکا ہے ٹھیک ہے مشاورتی عمل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر بعد علامیہ جاری ہو سوہیل اقبال بھٹی بیورو چیف اسلامواد ہمارے ساتھ موجود تھے اور نمائندر ٹیلی نیوز صدا مانگٹ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ